تو گاڑی لیتا ہے سواری لیتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے جس گھر میں تو رہتا ہے چار گیواری کا بندو برس کرتا ہے ایک تانہ لگا جائے تاکہ چور گھر میں نہ آجائے میرے گھر سے سونا نہ چوری ہو جائے میری گاڑی نہ چوری ہو جائے اس کے لیے ایک مضبوط لوگ لگاتا ہے فرما بلکل اسی طرح حافظو علیہ السلام حیوثان صرف نماز پڑھا نہ کر صرف عبادت دیا نہ کر بند کے اس مجلس کی حفاظت کر اس نماز کی حفاظت کر ذکر حسین کی حفاظت کر دس منٹ جو گریہ کیا آنسو بہائیں آنسووں کی حفاظت کر تجھے صرف عبادت کرنی نہیں ہے عبادت کی حفاظت کرنی ہے صرف اسٹارٹ کو مت دیکھو اس کے اینڈ کو بھی دیکھو اب آئی ازارتِ آشورہ کی جملوں میں چلتے ہیں وہاں پر ہمیں دعا کرتے ہیں کل بھی میں نے کہا کہ اے خدا میرے قدموں کو کیا فرمایا وَسَبِّتْ لِي قَدَ مَسِدْقِ اے خدا مجھے صبح تے قدم مَسِدْقِ کرتا محسوس فرماتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا اسٹارٹ صحیح ہو مثلا اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر علیبالہ تھا ماشیہ باپشیہ اچھا باپ اللہ نے دیا جو تجھے مجلس پہ لے جاتا تھا مسجد پہ لے جاتا تھا جس نے قاری قرآن رکھا جس نے تجھے قرآن سکھائی یہ والد بہت اچھا تھا اسٹارٹ تمہارا بہت اچھا ہے بعض لوگوں کا اسٹارٹ گندہ ہوتا ہے اینڈ اچھی ہوتی ہے بعض لوگوں کا اسٹارٹ برا ہوتا ہے اینڈ اچھی ہوتی ہے یا بعض کا اسٹارٹ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اینڈ کیا ہوتی ہے وہی ہوتی ہے اب ہی میرا اسکارٹ اچھا ہے کیونکہ میلی والا فرمائے سوات قدم کا مطلب یہ آئے ابتدا بھی اچھی ہو انتہا بھی اچھی ہو یہ عقیدہ شیعت ہے اہل سنت نور عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں ابتدا اچھی ہے اب انتہا کیسی بھی ہو ابتدا میں نبی کا صحابی تھا انتہا کیسی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہم کے دن نہیں اگر ابتدا میں نبی کا صحابی تھا تو انتہا میں بھی کردار ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول خدا نے کہا اس کی موت بھی ایمان پہ ہو اس کی حیات بھی ایمان پہ ہو اب یہی ابن زیاد نام کیا ہے ابن زیاد جس کو زیادہ پہ آشورہ ماں کہتے ہیں بہتدا مرجانہ کس کا بیٹا ابن مرجانہ نبی کا عرب میں جب کسی کو ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ گویا گالی تھی توہین تھی جس کا باپ معلوم نہ ہوتا تھا اس کو ایسے پکارا جاتا تھا آپ کو پتا ہے کہ ابن زیاد مولا علی کی طرف سے فارس کا گورنر تھا کس کی حکومت میں مولا علی کی حکومت فارس اس وقت بہت بڑا تھا یعنی آج کے ایران آزربائی جان افغانستان پاکستان لے لے اتنے بڑی مملکت تعلیم تعلیم اس کو حکومران بنائے اور کئی مولا کے تعریفی جملے بھی ہیں اپنے دیاد کی بارے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کی سائیکلوجیکلی شخصیت ایسی ہوتی ہے آپ کی ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے تاکہ اس سے کوئی کام نکالا جائے اسٹارٹس کا بہت اچھا معصوم کی پولیسی رہی ہے کہ جب تک وہ جرم نہ کرے جرم سے پہلے معصوم سزا نہیں دیتی اس طرح امن ملجم کا آپ نے واقعہ سنا مولا کیا پاس آتا تھا نماز پڑھتا تھا پیچھے رہتا تھا اور مولا نے کہا تو ہی میرا قاتل بنے گا تو اس نے کہا مولا گردن کارٹنی کی لیکن مولا کا وہ تاریخ جملہ کیلی مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیتی پارس کا گورنر معاویت ابن عوی سفیان اسے خط لکھتا کہ علی کو چھوڑ دے اور آجا میری صف میں آجا میرے پاس انشاءاللہ اس کا خط میں کل تفصیلی طور پر اس کی عربی بارات کے ساتھ آپ کی خط پر پڑھوں گا یہ معاویت کو خط لکھتا کہ میں اپنے احضار اے جنگوں کے بیٹے وہ اپنے نفاق اے نفاق اور منافقت کے خاندان کے بیٹے وہ اپنے آخلت الاقباد اے اس کے بیٹے جس نے جگر چبایا تھا جگر کھانی والی کے بیٹے تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے تو جانتا ہے تیرے بیچ میں اور میرے بیچ میں کون ہے رسول رسول کا چچا زال بھائی ہمارے بیچ علی بیچ میں آئے جو ترباروں کے سائے میں سویا جس نے ربی پر ایمان آیا جس نے ہر کن میں نفیل کی مدد کی فرما اگر تُو اپنے تیر سے مجھے ڈراتا ہے تو ابن زیاد کی تلوار پر مقابلے میں تیار آئے تو اپنے خط سے مجھے لادت نفیہ کریں میں تیرے پاس نہیں آنگا میں علی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہ اس کا اسٹارٹ ہے کتنی خوبصورت ابتداء ہے کہ دشمن علی کو اتنا مفہول مالا جواب دے رہا ہے دشمن علی کو اس کی حقیقت بتا رہا ہے کہ تم ہو کون تمہارے آبا و اجداد کونہ ہیں اور ایک مقام آتا ہے یہی ابن زیاد ابن ساتھ کو قتل لکھتا ہے صرف حسین کو قتل نہیں کرنا جب حسین قتل ہو جائے تو اس کے جنازے پہ دونوں کو جوڑا رہا ہے موسیقی